سب لوگو ویلکم کیا جاتا ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمان میکس ٹی وی میں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانے کوشش کریں گے کہ اگر آپ اپنا کنٹریکٹ ایگریمنٹ ختم کرتے ہو کسی بھی کمپنی کے ساتھ یا اس کے علاوہ اگر آپ جوب چھوڑ کر اپنے واپس ملک جانے چاہتے ہو تو آپ کو کتنا بینفٹ ملے گا مطلب کتنے پیسے آپ کو کمپنی دے گی یہ سب کا سب ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایزیلی اپنا سارے کا سارا حساب کلکولیٹ کر سکتے ہو اور اس حساب سے آپ اپنی کمپنی سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے ایکمیں کلک کریں چلیے دوستو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیوا کی پلیٹ فارم پہ سائن ان کرنا ہوگا کیوا کی پلیٹ فارم میں سائن ان کرنے سے پہلے آپ کو کیوا کی پلیٹ فارم میں ریجسٹر کرنا ہوگا وہ کیسے ریجسٹر کرتے ہیں اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ ویڈیو کی ٹاپ پہ بھی آ رہا ہوگا اب وہاں پہ کلک کر کے سب سے پہلے کیوا کی پلیٹ فارم پہ ریجسٹر ہو جائیں اس کے بعد آپ نے سائن ان کرنا ہے تو سائن ان کرنے کے لیے یہ لنک ہے یہ لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو آپ نے گوگل میں پیس کر لینا ہے اور اس کے بعد انٹر دبا دینا ہے اب سب سے پہلے آپ اپنا اکامہ نمبر یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد وہ والا پاسورٹ جو آپ نے ریجسٹریشن کے وقت چوز کیا تھا وہ لکھ کے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کنٹینیو پہ کلک کریں گے آپ ایک کوڈ اس موبائل نمبر پہ آئے گا جو کہ آپ نے ریجسٹریشن کے وقت استعمال کیا تھا وہ کوڈ یہاں پہ لکھنا ہے کوڈ لکھنے کے بعد سائن ان پہ کلک کر دینا ہے دیکھیں you have successfully signed in لکھا ہوا ہے اب اس طرح کا پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کا نام جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج کے نیچے آپ تھوڑا سے جائیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے end of service calculator end of service calculator اس پہ کلک کر دینا ہے اب یہ properly آپ کو calculate کر کے دے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ ملے گا جب آپ نوکری چھوڑیں گے یا کانٹریکٹ پیریٹ ختم ہوگا یا اگر آپ کو کوئی کمپنی نکالتی ہے تو آپ کو کتنا پیسہ پے ہوگا اب اس میں سب سے پہلی جو option ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کانٹریکٹ type سیلٹ کریں limited period contract type ہے unlimited ہے normally یہاں پہ جنہی بھی private companies ہیں وہ سب کی سب limited period contract type دیتی ہیں کہ سال کا contract ہوتا ہے یا دو سال کا contract ہوتا ہے اور اس کے بعد موری نیو ہوتا رہتا ہے تو میں یہاں پہ سیلٹ کروں گا limited period contract type اس کے بعد دیکھیں reason of the end of contract جب آپ اس پہ کلک کریں گے اب یہ سب سے پہلا ہے contract period expired or agreement between both parties to end contract مطلب جب آپ کے contract کی expiry آجائے مطلب جو آپ کو ایک contract agreement تھا آپ کا اور company کے بیچ میں جب وہ expire ہونے لگے اور آپ اس وقت جا رہے ہیں تو آپ نے پہلی option سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد دوسری ہے termination of contract by employer مطلب کہ جو contract agreement تھا وہ company والے ختم کر رہے ہیں تو آپ نے دوسری option سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد ہے termination of contract by employer based on article 80 مطلب کہ article 80 میں میجرل یہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی notice کے اگر وہ ایک مہینے کا notice دیے بغیر اگر آپ کو terminate کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والی option سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد چوتھی جو option ہے وہ یہ ہے کہ employer resignation due to force میں جہا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی ناگہانی مطلب کی صورتحال کی وجہ سے جس کا آپ کو علم نہیں تھا بھلا کہ family میں کوئی problem ہو گیا یا اس کی وجہ سے آپ continue نہیں رکھ پا رہے job تو اس وقت آپ نے جو resignation دیا تو اس کے لئے آپ کو یہ والا سیلٹ کرنا ہوگا اور آپ نے properly اس کو proof کرنا ہے کہ آپ کا یہ problem ہے اور اس کے وجہ سے آپ resident کر رہے ہو اس کے بعد پانچوے نمبر پہ ہے termination of apply contract within six months of marriage اور within three months of delivery یہ تو بہت clear ہے کہ مطلب کی چھے مہینے کے اندر اندر اگر آپ کا employment contract ختم ہو رہا ہے اگر آپ نے شادی کی ہے چھے مہینے کے اندر اندر یا آپ کے بچے کی کوئی بھی پیدائش ہوئی ہے اور تین مہینے کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ employment contract ختم ہو رہا ہے تو آپ نے یہ والی option سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد ہے employer resignation due to one of the case stated in article 81 اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی حق تلفی ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی contact agreement ہو رہا ہوا تھا company اور آپ کے بیچ اور آپ سمجھتے ہو کہ اس agreement کے مطابق آپ کے ساتھ deal نہیں کیا جارہا ہے مطلب آپ کا کام وہ نہیں دیا جارہا یا اس کے علاوہ آپ کو salary time پہ نہیں دی جارہی یا آپ کا ریکامہ رینیو نہیں ہو رہا بہت ساری options ہیں article 81 میں اگر ان میں سے کسی وجہ سے آپ نے resign کیا ہے مطلب article 81 میں مختلف reason جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور reason ہے آپ کا contract termination کا آپ کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے تو آپ نے یہ والے select کرنا ہے normal cases میں اگر آپ کا contract period expire ہوتا ہے اور آپ جانا چاہتے ہو کمپنی سے تو آپ پہلے والی option select کرو اس کے بعد دوسری option ہے monthly salary آپ نے current basic salary لکھنی ہے مطلب آپ کی اس وقت کتنی basic salary ہے تو آپ جیسے مطلب کہ میں ایک example دیتا ہوں میں یہاں پہ resume کرتا ہوں پانچ ہزار سو دی ریال basic salary ہے اس کے بعد ہے start of first contract آپ جس دن آئے تھے اس کمپنی میں میں چلیں ایک example دیتا ہوں کہ میں گیارہ سال پہلے آیا تھا تو میں کیسے اس میں select کروں گا میں یہاں پہ click کروں گا November 2021 میں اس کے بعد 2021 میں میں سال select کرنے کیلئے کروں گا اور یہاں پہ select کروں گا 2010 اس کے بعد میں نے November select کیا اور آج تاریخ ہے 24 November تو میں 23 November سمجھتا ہوں کہ 23 November کو میں نے select کیا تھا کہ میں 11 سال پورے یہاں پہ کر لوں okay 23 November 2010 اس کے بعد آج کی ہی date 24 November 2021 میں select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں click کرتا ہوں calculate پہ جی تو calculation کے بعد یہ result آیا 42,527 مطلب اتنی amount company پابند ہے مجھے دینے کے کیونکہ میں نے 11 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے یہ سعودی لیبر لاہ کے مطابق ہے اور company کو ضرور دینے ہوں گے اور یہ کتنے عرصے میں دینے ہوں گے اگر company ہمیں ختم کرتی ہے agreement ہمارا ختم ہوتا ہے تو company کو ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ ساری کے ساری اماؤنٹ پے کرنی ہے اگر ہم resign کرتے ہیں تو company کو دو مہینے کے اندر اندر ہمیں یہ ساری کے ساری اماؤنٹ پے کرنی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی loan ہے یا company کے ساتھ کچھ بھی آپ نے مطلب کہ کوئی چیزیں لی ہوئی ہیں تو وہ سب کا سب deduct کرنے کا حق رکھتی ہے company اس میں یہ article 88 کے تحت لکھا ہوا ہے یہ تو یہ طریقہ ہے end of service benefit calculate کرنے کا اور بہت ہی آسان tool انہوں نے provide کر دیا ہے کیوا سسٹم میں تو کیوا سسٹم میں جلدی سے register ہو جائیں اور ان سب کی سب سہولیات جو کہ انہوں نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اس میں account of profession chain کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ اپنی company کا proper policies وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے مطلب کیا آپ نے transfer لینے ہی ہے وہ سارے کا سارا طریقہ کار کیوا سسٹم کے طرح ہوگا جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو help کرے گی end of service benefit calculate کرنے میں اور اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اور بھی چاہیے ہیں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پلک کریں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں